بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹا ہم ایٹھ کلاس کی اردو کا سبق نمبر سولہ پڑھ رہے تھے جس کا عنوان ہے ملی وحدت پچھلے لیکچر میں ہم نے جو خاص الفاظ سے ان کے معانی پڑھے تھے ان کے مفہوم پڑھے تھے آج ہم ان کی اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں دیکھیں آپ سب بچے کتاب کھول لیں میں ریڈنگ کرنے لگا ہوں تاکہ اس کے اندر کچھ کوئی محابرہ ہے کوئی خاص اور لفظ آجائے مشکل لفظ آجائے تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا آپ نے اس کے مطلب اور اس کا معنی لکھتے جانے دیکھیں اب آج ایک کتاب پہ پیج نمبر ہے ستانوے ملی وحدت حامد کو سکول سے روزانہ ایک بجے چھٹی ہو جاتی تھی سکول گھر سے زیادہ دور نہ تھا اس لئے وہ ڈیڑھ بجے تک گھر پہنچ جاتا تھا آج دو بچ چکے تھے مگر حامد ابھی گھر نہیں پہنچا تھا چنانچہ اس کی امی کو تشویش ہو رہی تھی تشویش کا معنی پڑا تھا پریشانی ہو رہی تھی حامد کے اببہ ابھی حامد گھر نہیں پہنچا خیریت ہو حامد کے امی نے حامد کے اببہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کیوں پریشان ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے راستے میں اس کی سائیکل خراب ہو گئی ہو یا کسی دوست کے ساتھ کہیں چلا گیا ہو حامد کے اببہ نے جواب دیا ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ حامد گھر میں داخل ہوا بیٹا کہاں رہ گئے تھے امی نے حامد کو دیکھتے ہی کہا امی راستے میں شہر بھر کے کالج کے طلب آئے احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے اس وجہ سے پولیس نے سڑک بند کی ہوئی تھی میں سڑک کی بجائے گلیوں میں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے پہنچا ہوں حامد نے جواب دیا بھئی کیسا مظاہرہ تھا حامد کے اببہ نے پوچھا دو دن پہلے جمعے کے دن مسجد اقصہ کے باہر اسرائیلی فوجیوں نے انہی حد فلسطینیوں پر گولی چلا دی تھی جلا دی جو جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد کے باہر جمع ہو رہے تھے یہ احتجاج اسی سلسلے میں تھا حامد نے جواب دیا حامد جلدی سے موں دھولو اور کپڑے تبدیل کر کے کھانے کی میز پر آجاؤ کھانا تیار ہے امی میں ابھی آیا یہ کہہ کر حامد فوراں اپنے کمرے میں چلا گیا کھانا کھاتے ہوئے حامد نے اببہ جان سے پوچھا اببہ جان کچھ اس بارے میں بتائیے کہ اسرائیلی فلسطینیوں پر کیوں ظلم ڈھا رہے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان اس مظالم کا مو توڑ جواب کیوں نہیں دیتے مو توڑ جواب دینا سخت جواب دینا حامد کھانا کھانے کے بعد میرے کمرے میں آؤ میں تمہیں اس بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا کھانا ختم کرنے کے بعد حامد اپنے اببہ جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا حامد کے اببہ کہنے لگے حامد دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک خدا ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں اور تفرقہ واضی سے بچیں بچیں فرقہ واریت سے اختلاف سے ہماری اسلامیات کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کسی ہے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے حامد نے جواب دیا تم درست کہہ رہے ہو دنیا کے کسی خطے میں اگر مسلمان تکلیف میں ہوں اور پوری امت مسلمہ پریشان ہو جاتی ہے مولانا زفر علی خان کہتے ہیں مولانا زفر علی خان کا یہ شیر ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے یعنی اخوت بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا یہ معنی ہے کہ اگر کابل جو افغانستان کا شہر ہے وہاں اگر کسی مسلمان کو اتنی دور کسی مسلمان کو کانٹا چوبے تھوڑی سی بھی تکویف پہنچے تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں پیر ہماری زبان میں تو مرشد اور رہنما کو پیر کہا جاتا ہے لیکن فارسی میں اور پنانی اردو میں پیر کہتے ہیں بڑے آدمی کو پیر و جوان ہر بڑا اور ہر نوجوان مطلب سارے مسلمان بے تاب ہو جائیں پریشان ہو جائیں کانٹا وہاں چوبے اور ہندوستان کے لوگ پریشان ہو جائیں یہ اس حدیث کی تشریح ہے جو اوپر آپ صلی اللہ نے بیان کیا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کسی ہے جسم کے اگر کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے یہ طلبہ کا مظاہرہ جس کا تم ذکر کر رہے تھے اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم پاکستان کے مسلمانوں کے لئے ناقابل قبول ہے کہ بھئی کیا بات ہوئی کوئی کہ یہ بات نہیں کہ وہ اگر ہمارے اپنا ملکی شہری ہمارے شہری نہیں ہیں ہمارے ملک کے باشندے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا جائے یہ اسلام کے اندر سرحدوں کی قیدنیں اسلام مسلمان جہاں بھی ہوں گے وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسے بنایا گیا ہے یعنی اسرائیل کی بنیاد ہے وہی اصل میں ظلم و ستم پر رکھی گئی ہے اسی لئے پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا وہ اسرائیل کی جگہ ہی نہیں وہ تو فلسطینیوں کی ہے یہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لئے اور بیت المقدس کے قریب ہونے کے لئے یہودیوں کو وہاں آباد کیا گیا مختلف جو پوری دنیا کے اندر یہودی پھیلے ہوئے تھے ان خاندانوں کو جمع کر کے وہاں آباد کر کے ان کا مرکز بنایا گیا اور وہ تو شروع سے ہی سازشی ہیں آپس سلم کے دور سے ہی وہ آپس سلم کو تکلیف ہیں اور صحابہ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے وہ اب بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں لیکن آج کل جو صورتحال اجتماعی طور پر کہ اب ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی اسرائیل کے ساتھ تعلق بڑھانے کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق کہ بھئی دنیا جو ہے نا بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہئے اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہئے اب یہ باتیں بھی بڑی بدکسمتی سے ہونا شروع ہو گئی ہیں تو فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسے بنایا گیا ہے فلسطینی اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو اسرائیلی فوجیوں ان پر گولیاں برساتے ہیں جب عالم اسلام سے اس کے خلاف مؤثر آواز نہیں اٹھتی مؤثر کا منع اثر رکھنے والے تو اسرائیلی حکومت کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے مطلب کوئی جو رہنما ہیں بڑے بڑے مسلمانوں کے لیڈر ہیں جن کے پاس بڑی طاقت ہے وہ کوئی اس کے اوپر احتجاج نہیں کرتے کوئی رد عمل نہیں کرتے کسی قسم کا کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرتے تو اسرائیلیوں کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے یہ مسلمان بے حص ہو چکے ہیں اب ہم جو بھی کرتے ہیں یہ کچھ نہیں کہیں گے ابباجان کیا وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں ایک عرب سے زیادہ ہونے کی باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں جبر و ظلم کا شکار ہے جبر و ظلم یہ مرقبتفی ہے ہم پہلے پڑ چکے ہیں آگے بس دیکھیں حامد نے ابباجان سے پوچھا سوال کا جواب دیتے ہوئے حامد کے اببا کہنے لگے بیٹا امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی اور نسلی تفاخر اور تفرقہ بازی شامل ہو چکے ہیں مسلمانوں کے کمزوری کا یہی سبب ہے کہ اس میں خاندانی اور نسلی تفاخر کہ بھئی بس رنگ اور نسل کو دیکھا جاتا ہے خاندان کو دیکھا جاتا ہے تو یہی مسلمانوں کی کمزوری اور بدحالی کا سبب ہے جس زوال کا شکار ہے جس کی وجہ سے جس سے امت کے اتحاد اور یک جہتی پر بڑا برا اثر پڑا ہے عربی اور عجمی ہونے کے حوالے سے بھی تقسیم ہو گئی ابباجان کیا مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کبھی کوشش نہیں کی گئی حامد نے پوچھا پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کی وحدت ملی کو پہنچا جس سے ان کے فوجی معاشی اور سیاسی اس صورتحال میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے اتحاد کی آوازیں بلند ہونے لگیں مصر کے علامہ رشید رضا افغانستان کے جمال الدین افغانی ہندوستان کے مولانا محمد علی جوہر اور علامہ اقبال مراکش کے ایف عبدالکریم تیونز کے جناب سنیوسی اور اسلامی دنیا کے وہ مفقر تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا چنانچہ انیس سو چھبیس میں مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفقرین کا اجلاس ہوا جس میں عالم اسلام کے مسائل پر غور و فکر کرنے کر کے ان کے حل کی تجاویز مرتب کی گئی اسی اجلاس میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی جو محتمر عالم اسلامی کے نام سے مشہور ہے یہ ادارہ مسلمانوں کی فلاہ و بحبود کے لئے کوشہ کوشہ ہیں فلاہ و بحبود مطلب ترقی کے لئے کوشہ منع کوشش کر رہے ہیں ابباجان اس کے علاوہ کوئی اور مسلمانوں کی تنظیم بھی ہے جو عالم اسلام کے مفاد کے لئے کام کر رہے ہو ہاں بیٹا تنظیم عالم اسلامی او آئی سی ارگونائزیشن آف اسلامک کنٹریز جس کا مخفف یہی بنتا ہے او آئی سی جس کے اطاعت مسلمان ملکوں کے متعدد سربراہی کانفرسیں ہو چکی ہیں ان کانفرسوں میں مسلمان ملکوں کے سربراہ مسلمانوں کو درپیش سیاسی اور معاشی مسائل اور ان کے حال پر غور و فکر کرتے ہیں اببہ جان اس کے باوجود اسلامی ممالک میں وہ اتحاد نہیں جس سے اسلام کے دشمن خوف زدہ ہوں بیٹا تم درست کہہ رہے ہو بد کی سمتی سے مختلف اسلامی ممالک کی حکمران اپنے اپنے مفادات کے لئے دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کی بجائے ان کا ساتھ دیتے ہیں مثلا اسرائیل افغانی فلسطینوں کا دشمن ہے لیکن بعض اسلامی ممالک کی حکمران فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ تعلق قائم رکھے ہوئے ہیں اس نائتفاقی نے بھی ابھی تک عالم اسلام کو ملی وحدت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیا یہی وجہ ہے کہ مسلمان حکمران وہ اپنے تعلقات اور اپنے ذاتی مفاد کے لئے عالمی مفاد اور مسلمانوں کا جو ملی مفاد ہے اس کو نہیں دیکھتے ابباجان عالم اسلامی میں حقیقی اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے حامد اس کے لئے انہیں صحیح معنی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا ایسے حکمرانوں سے جان چھڑانی ہوگی جو ملی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں انہیں پاکستانی ایرانی افغانی اراقی اور مصری ہونے کی بجائے حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا علم محمد اقبال کہتے ہیں بطان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی ہے نہ باقی نہ ایرانی نہ افغانی بطان یہ بت کی جمع ہے کہتے ہیں رنگ و خون یعنی اپنی نسل رنگ و نسل اور نسلی تفاخر یہ جو ایک بت بنائے ہوئے ہم نے اپنے دل کے اندر ان بتوں کو توڑ دیں یہ ذہن سے نکال دیں کہ بھئی ہم اگر اچھے ہیں تو یہ ہمارے خاندان کے اچھا ہونے کی وجہ سے ہے اگر وہ دوسرے کو ہم برا سمجھتے ہو تو اس کا خاندان اور اس کی نسل ہلکی ہے یہ نظریہ ختم کر دیں اس نظریہ کو توڑ دیں اس بت کو توڑ دیں بتان بوت کی جمعہ رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جاؤ تو ملت میں آجاؤ دین کے اندر آجاؤ نہ تورانی ہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی اپنے آپ کو ملک کے حوالے سے تقسیم نہ کرو کہ میں پاکستانی ہوں اگر ہندوستان میں کوئی مسلمان ہے یا افغانستان میں کوئی مسلمان ہے اور وہ تکلیف میں ہے تو مجھے کیا ہم میں تو پاکستانی ہوں وہ دوسرے ملکیں نہیں بلکہ ملت کو دیکھیں کہ وہ مسلمان ہیں تو ہمیں بھی اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے کوشش کرنی چاہیے اببا جان بہت بہت شکریہ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلامی وحدت کا کیا مطلب ہے اور اسے کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے تو یہ تو تھی ریڈنگ اب ہم مشکی طرف آتے ہیں سب سے پہلے مختصر سوالات اور جوابات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں دیکھیں جوابات سب سے پہلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کس چیز سے تعبیر کیا ہے صرف میں نے جواب لکھے ہیں سوال آپ نے بک سے دیکھنے ہیں یہ آپ نے نوٹ بک پہ نہیں لکھنے ہیں صرف آپ نے یہاں ہی لیڈ پین کے ساتھ اور اسی طرح کوئی اشارے وغیرہ لکھ لینے ہیں صرف جواب میں نے لکھے ہیں پہلے سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک جسم سے تعبیر کیا ہے جواب نمبر دو یہ سوال ہے کہ طلبہ مظاہرہ کیوں کر رہتے ہیں طلبہ اسرائیل کے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم کے خلاف احتجاج کر رہتے ہیں سوال نمبر تین ہے اسرائیل کا مسلمانوں کے خلاف حوصلہ کیوں بڑھائے بعض مسلم ممالک نے فلسطین کی بجائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اس لئے مسلمانوں کے خلاف اس کا حوصلہ بڑھائے سوال نمبر چار ہے کس ملک کی بنیاد ظلم و زیادتی پر رکھی گئی جواب اسرائیل کی بنیاد ظلم و زیادتی پر رکھی گئی ہے سوال نمبر پانچ کہ تین مسلم مفکرین کے نام لکھی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا تو تین بڑے مفکر عورت بہت سارے ہیں جو اتحاد اسلامی کے لئے بڑی انہوں نے محنت کی اور بڑی بڑی قربانیاں دیں اور ان میں سے جو مشہور ہیں وہ تین یہ ہیں کہ ہندوستان کے مولانا محمد علی جوہر افغانستان کے جمال الدین افغانی اور مصر کے علم رشید رضا نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا یہ سوال جواب ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ ہم پارٹ ٹو کے اندر باقی جو مشکی سوالات رہے گئے ہیں وہ حل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے بیٹا ایرت کلاس کی اردو کا سبق نمبر سولہ ہمارا چل رہا ہے جس کا عنوان ہے ملی وحدت ہم اس کی مشکی حل کر رہے تھے کچھ مشکی سوالات ہم نے حل کر لیے تھے کچھ رہتے ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں پہلے تھا سوال جواب وہ ہم نے پچھلے پارٹ میں کر لیا اب کچھ جواب کی نشاندہی کرنی ہے وہ ہم کتاب پہ کریں گے کچھ چیزیں جو آپ نے وائٹ بورٹ پہ کرنی ہے وہ یہاں دیکھ لیں پھر ہم کتاب پہ آتے ہیں سب سے پہلے ہے الفاظ متضاد الفاظ متضاد الفاظ کی ضد کیا ہوتی ہے وہ بیان ہوگی کیونکہ ایک شئے ضد سے پہچانی جاتی ہے عربی میں مقولہ ہے طورف الاشیاء وہ بھی ازدادی ہے چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے تو کسی لفظ کا معنی صحیح طریقے سے معلوم کرنا ہو تو اس کی ضد کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھی اس کی ضد کیا ہے اس کا غیر کیا ہے تو تشویش اس کی ضد ہے اس کا متضاد لفظ ہے بے فکری تشویش پریشانی بے فکری کوئی پریشانی نہیں داخل اس کی ضد ہے خارج بہت آسان ہے مشکل اس کی ضد آسان ظلم اس کی ضد رحم عادل بھی آتا ہے اس کی ضد لیکن جو صحیح ہے اس کی ضد وہ ظلم اس کی ضد رحم مسلمان اس کی ضد غیر مسلم کافر اتحاد اس کی ضد اختلاف دشمن اس کی ضد دوست اب آتے ہیں واحد جمع کی طرف واحد ہے مظاہرہ اس کی ضد ہے مظاہرے تعلیم اس کی جمع مظاہرہ کی جمع مظاہرے تعلیم اس کی جمع تعلیمات وجہ اس کی جمع وجوہ تجویز اس کی جمع تجاویز ادارہ اس کی جمع ادارے مفاد اس کی جمع مفادات عمل اس کی جمع اعمال تفصیل اس کی جمع تفاصیل جسم اس کی جمع اجسام اب ہم آتے ہیں الفاظ جملوں کی طرف یہ چھوٹے بچوں والے کام ہیں ایرت کلاس میں یہ بچے خود ہی کرتے ہیں لیکن چلیں میں نے کہا کچھ نہ کچھ آپ کو پھر کرا دیا جائے یہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا یہ آپ اب خود بھی کر سکتے ہیں تشویش ہم نے الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ ان کی تذکیر و تانیس یعنی ان کا مذکر اور مونس ہونا واضح ہو جائے تو پہلے نمبر پہ ہے تشویش ہم نے ایسا جملہ بولنا ہے کہ پتا چلے کہ تشویش مذکر ہے یا مونس ہے ماں کو تشویش ہوئی کہ اس کا بیٹا گم نہ ہو جائے تو یہ ہوئی سے پتا چل رہا ہے کہ تشویش مونس ہے اگر یہ مذکر ہوتا تو ہوتا تشویش ہوا تو ہوئی چھوٹی یا یہ مونس کی علامت ہوتی ہے الف اور بڑیہ وہ مذکر کی علامت ہوتی ہے تعلیمات ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا تو کی اس سے پتا چل رہا ہے کہ تعلیمات کیا ہے مونس ہے زیادتی اسلام کی زیادتی نے پورے خاندان کو بدنام کر دیا پتا چل گیا یہ مونس ہے حوصلہ ہمیں ہر مشکل میں اپنا حوصلہ اپنا ہے الف ہے اگر چھوٹی یا ہوتی تو یہ مونس ہوتا الف ہے تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ حوصلہ مذکر ہے اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے تعداد ہم دنیا میں دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو کی تعداد اس سے پتا چل گیا کہ تعداد مونس ہے منزل چلنا شرط ہے منزل تو مل ہی جاتی ہے یہ چھوٹی یا سے پتا چل رہا ہے کہ منزل مونس ہے اگر یہ مذکر ہوتا تو جاتا ہے تو یہ الفاظ جملے ہم نے کر لی ہے اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف جو چیزیں ہم نے کتاب پر کرنی ہے سب سے پہلے یہ سوال جواب ہیں یہ ہم نے وائٹ بورٹ پر کر لیے تھے اب یہ ہیں سبق ملی وعدت کی مطابق درست جواب کی نشاندہ یہ ٹک سے کریں پہلے نمبر پہ ہے فلسطینی اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو ان پر گولیاں برساتے ہیں امریکی برطانی یونانی اسرائیلی فوجی تو یہ آخری آپشن چوتھا کہ اسرائیلی فوجی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے ایک عرب سے یہ پہلا آپشن درست ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں ظلم و جبر کا شکار ہے مسلمان عیسائی نصرانی ہندوستانی تو پہلا کہ مسلمان جبر و ظلم کا شکار ہیں مسلمانوں کی فلاہ و بحبود کیلئے کوشن ادارہ کا نام موتمر عالم اسلامی ہے تیسرا آپشن مسلمان ملکوں کی متعدد سربراہی کانفرسیں ہو چکی ہیں او آئی سی کے تحت تیونز کے کس مفکر نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا یہ سنیوسی یا ایف عبدالکریم یہ آپ ریڈنگ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس نے نعرہ لگایا سنیوسی یہ صحیح آخری آپشن آگے الفاظ متضاد وہ ہم نے کر لیے تھے چوتھے نمبر پہ ہے کہ معانی لکھنے تھے وہ معانی میں نے وائیڈ بورٹ پہ نہیں لکھے کیونکہ جب پہلے پہلے سبق کے لیکچر میں ہم نے خاص الفاظ کے معانی لکھے تھے اس کے اندر یہ آ چکے ہیں میں دوبارہ دہرہ دیتا ہوں پھر بھی تشویش کا منع پریشانی تعلیمات منع سیکھنے کی چیزیں تعلیم کی جمع مؤثر اثر والی رنگ و خون یعنی نسلی تفاخرات رنگ و نسل اچھا ظلم ڈھانا ظلم کرنا امت مسلمہ تمام مسلمان امت جمع یہ ابھی ہم نے وائیڈ بورٹ پہ کر لی ہے اب ہے خالی جگہ ہم نے پور کرنی ہے خالی جگہ ہم نے پور کرنی ہے کہ امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی نسلی فخر اور تفرقہ بازی شامل ہو چکے ہیں یہ یہاں پر آئے گا تفرقہ بازی جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے کھانا کھاتے ہوئے حامد آئے گا حامد نے بجان سے پوچھا مسلمان ایک خدا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں اب آگے ہے کہ بھئی درست اور غلط کی نشان دیں ہم نے ٹک سے کرنی ہے پہلا دوسری جنگ عظیم نے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچایا تو یہ غلط ہے بلکہ پہلی جنگ عظیم میں نقصان پہنچا ہے اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی بنیاء ظلم و ستم پر رکھی گئی یہ درست ہے ہمیں ایسے حکمرانوں سے جان چھوڑانی چاہیے جو ملی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں جان نہیں چھوڑانی چاہیے تو یہ غلط ہے بلکہ ان سے جان چھوڑانی چاہیے ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا درست مسلمان ایک خدا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں یہ درست تو پہلا غلط ہے تیسرا غلط ہے باقی درست ہیں آگے ہیں کہ جملوں میں استعمال کرنا تھا وہ ہم نے وائٹ بورٹ پہ کر لیا تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ